تو بھئی آج میں بتانے لگا ہوں کہ جو پیچھے ہم سیٹریشن وغیرہ ہے ویڈیو کی کوالیٹی کو کیسے بہتر کرتے ہیں تو آپ نے جب کیپٹ کی ایپ کو اوپن کرنا ہے تو آپ کے پاس جورنل نیچے یہ سارے اوپشنز آ رہے ہیں ریڈیٹ، اوڈیو، ٹیکس، اوورلے وغیرہ تو اب اس میں جورنل یہ اوپشن آ رہا ہے ایڈجس کا اگر انکس آپ نے نئی ویڈیوز ابھی ایڈ کی ہیں تو جیسے سیلیک کی ہوئے تو آپ اس پہ بھی ایڈجس پہ جا سکتا ہے لیکن یہ جو ہوگا جب سیلیک کر کے ایڈجس کرو گے تو یہ سنگل ویڈیو کو ایڈجس کرے گا لیکن ہم نے چونکہ ساری ویڈیوز کو ایک ساتھ کرنا ہے تو ہم یوں صرف سکرین پہ ٹیپ کریں گے نیچے اور یہاں ایڈجس پہ جائیں گے ایڈجس پہ جانے کے بعد ہمیں جانا ہے سب سے پہلے باقی تو یہ تین آپ کے پاس پرو اپشن جانے ہیں جو پرو فیچرز ہوتے ہیں وہ جب شوشوں میں ایپ میں ہم سائن ان کرتے ہیں تو تقریبا کچھ دن تک ہمیں فری ملتا ہے جیسے یہ ہے یہ کلائریٹی والا یہ بھی تو فری ہے لیکن بعد میں بدل سکتا ہے دوسرا ایک آئیسو لیٹ وہ اس والا اپشن ہے وہ اس میں نہیں ہے تو جو یہاں پہ فری میں اویلیبل ہیں وہ میں آپ کو بتایتا ہوں تو برائٹنس کو جو میں موسکلی پیفر کرتا ہوں برائٹنس کو تھوڑا بڑھا دیتا ہوں اور اس کے اویلیبل ہائیلیٹ کو تھوڑا کم کر دیتا ہوں اب اس سے ہی کہہ کہ جو چیزیں پہلے چھپی ہوئی تھی روشنی میں یا زیادہ چمک رہی تھی اب وہ بھی ہمیں ہمارے پاس جانا نمایا ہو رہی ہیں شیڈو کو جانا ٹرکوڑنگ ٹوڑن نیڈ ہم ایجسٹ کر لیتے ہیں شیڈو کم کرنے سے جانا ہمارے پاس شیڈو کی مطلب یہاں پہ شیڈو آ رہا ہوتا ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے اور اس کو یہاں سے اگر ہم بڑھا دیتے ہیں تو جو جہاں پہ بھی شیڈو ہوتا ہے وہ لائٹ ہو جاتا ہے مطلب ایک قسم کا سایہ جو ہے وہ ہمارے پاس ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ میں یہاں پہ نیڈ کے ساتھ سے بڑھا لیتا ہوں اور پھر میں جاؤں گا سیچوریشن پہ سیچوریشن ہمیشہ پہلے بڑھانی چاہیے تاکہ اس کے حساب سے آپ باقی چیزیں ایجسٹ کر سکیں اب سیچوریشن وہ یہ جو بریلینس ہے یہ دونوں جو ہے نا یہ ساتھ سا چلتی ہیں ان دونوں کو آپ کو ایک ساتھ ایجسٹ کرنا پڑتا ہے اب بریلینس کے میں یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ زیادہ بڑھاتے ہو تو یہ لائٹ بھی بڑھے گی اور سیچوریشن جو وائبرنس بھی بڑھے گی کم کرو گے تو دیکھو صرف وائبرنس پہ رہی ہے لائٹ کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ اکورڈن ڈا نیڈ آپ کر سکتا ہے اب دیکھو یہاں پر میرا بیک جو ریڈ بلکل ڈارک ہو گیا تو وہ میں نے نہیں کرنا میں تھوڑا سا اس کو اوپر دیکھے جاتا ہوں جہاں پر مجھے بیک کا صحیح کلر نظر ہے صحیح کلر بیک کا بھی ہے اور سکن کلر پر زیادہ فوکس کیا کریں تاکہ سکن کلر جو آپ کا خراب نہ ہو ایڈیٹن کے دوران اب کونٹراس میں دیکھ لیتا ہوں کوئی فائدہ ہو رہا اس سے یا نہیں نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پا رہا تو اس کو میں زیرو پر ہی رکھ دیتا ہوں تو ہر ویڈیو کے ساب سے آپ کو جسٹ کرنا پڑے گا تو بھئی شیڈو کر لیا اب کلیرٹی اور شارپنس یہ دونوں فنکشن ہمیں ایک ساتھ یوز کرنے چاہیے کلیرٹی کے دیکھے زیادہ کریں گے تو بہت زیادہ شارپ ہو جائے گی اتنی کلیر ہو جائیں گے چیزیں کہ آپ کے پاس کلر جنر بلکل ہی ڈیفرینشیئٹ ہو جائیں گے تو وہ ہمیں نہیں کرنا ہمیں نیچرل رکھنا تھوڑا سا تو کلیرٹی میں ہمیشہ تھوڑی سی بڑھاتا ہوں مطلب کچھ بھی آپ رکھ دیں جو اگر آپ تھوڑا سا بڑھائیں دیکھیں کہاں پر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے شارپنس میں میں اصلی تھوڑا زیادہ ہی رکھتا ہوں 50 یا 50 سے باب یا اکورڈین ٹوڑنی جیسے یہاں پر اگر میں زیادہ کر رہا ہوں تو بہت زیادہ شارپ ہو رہا ہے تو میں یہاں پر کم کر دیتا ہوں اب رہی بات یہ ایچ ایسل کی ایچ ایسل کیا کہتا ہے اس پیسیفک کلر کو جو ہے نا وہ آپ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر سکتا ہے اب جیسے ریڈ ہے ریڈ یہ میرے بیک کا کلر ہے میں اس کو زیادہ ڈارک کر سکتا ہوں یا لائٹ کر سکتا ہوں تو یہ صرف ریڈ کلر ویڈیو میں جہاں جہاں شہر ہو رہا ہوں وہ کم ہو جائے گا تو یہاں پر مجھے سیچوشن کی ضرورت نہیں کیونکہ نورمل ہے جنرل میں ہی نورمل ہے یہ میرے پاس تو اورینج کلر اور اورینج کلر کو بھی بڑھا سکتے ہیں دیکھیں پیچھے بیلڈن کا کلر چینج ہو رہا ہے تو اس طرح آپ کلر کو چینج کر سکتے ہیں اور گرین کلر موسری جیسے ہریالی میں آپ گے ہوئے درخت وغیرہ وہاں پہ آپ گرین کلر کو تھوڑا بڑھا دیں تاکہ درخت زیادہ نمائیا ہوں اور یالو ایزایسی بات پارٹی وغیرہ میں یہ مختلف کلرز ہوتے ہیں اب تقریب یہ فنکشن جانا میں نورمل یوز کرتا ہوں اب وائٹ اور بلیک یہ بھی اکورڈنگ ٹوڈا نیڈ جانا وہ ہم یوز کرتے ہیں اب بلیک جو ہے وہ ہم کم کریں کہ وہی شیڈو کی طرح ہوگا بلیک ہو جائے گا اور جو جو چیزیں بلیک ہیں وہ زیادہ دوبار ہو جائے گا اور بڑھائیں گے تو اس طرح وائٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمیں ضرورت ہے تو ہم وائٹ کو اور اس کو بیلنس کریں گے وائٹ میں جتنی بھی وائٹ چیزیں وہ بھڑھ جائیں گے اب اس سے کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں بلکو وائٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے جس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی اس حساب سے بڑھتا ہے تو ہمیں یہاں پہ وائٹ کو نہیں بڑھانا اور بلیک کو کم بھی نہیں کرنا اتنا تھوڑا سا خال دیتنے تاکہ یہ بیگ جو ہے نا تھوڑا سا ہائی لیٹ ہو جائے تھوڑا سا بس اتنا صحیح ہے تو یہ بھائی ہمارے پاس تھی پرائیمری اجیسمنٹ جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ٹیمپریچر میں ٹیمپریچر میں آپ اکورڈن ٹو رنیٹ دیکھیں کول کر سکتے ہیں یا وون بھر سکتے ہیں تو ہم یہ چھوڑا چیز جو نا تھوڑی تھوڑی چینج کریں گے کہ جس میں ویڈیو آپ کی اچھی آ رہی ہو مجھے لگ رہے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا کول کی توجہانے سے نا ویڈیو اچھی آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں اب ہیو جو ہے نا ہیو تھوڑا سا یہ ٹون چینج کر دیتا ہے یہ ڈیوینڈ کرتا ہے آپ کس قسم کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں فیڈ بھی جو ہے وہ دھنجلا کر دیتا ہے یہ جیسے مووی وغیرہ ہے کہ آپ شورٹ فلم ٹائپ کی بنا رہے ہیں تو اس میں آپ لگا سکتے ہو ویڈیو سائیڈوں سے ویڈیو کم ہو جائے گی تو یہ بھی ڈیفرنٹ ویڈیو کی جو ریکوائرمنٹ اس کے ساتھ سے ہے اب جو ویلوگیں گے اس میں تو مجھے جنرل ہر چیز دکھانی ہے تو اس میں میں نہ فیڈ یوز کر سکتا ہوں ویڈیو وغیرہ گرین میں آپ کے پاس یہ تھوڑا سا گرینی ٹائپ ہو جاتا ہے تو یہ سیکھتا ہے جیسے چھٹ چھٹ دوٹس ہیں تو یہ جو میں نے ابھی بتایا ہے ایک برائٹنس، کونٹراسٹ، سیٹریشن، بریلینس، شارپنس، کلیرٹی، اور ایچ ایس ایل، اکورڈن ڈوڈا نیڈ، ورنہ اس کو چھیڑنے کے ضرورت نہیں، ورنہ ویڈیو کلر بریڈ ہو جاتے ہیں گرافز کو چھیڑنے کے ضرورت نہیں، اس میں تو اسی آپ کو زیادہ محادت چاہی ہوگی جیسے اگر ریڈ کلر کو چھیڑ رہا ہوں تو یہ مختلف کلر سے یہ دیکھیں یہ گرافک عجیب سا ہے لیکن میں اس کو یوز نہیں کرتا ہائی لیٹ کو کر سکتے ہیں، شیڈو کو کر سکتے ہیں، وائٹ اور بلیک کو کر سکتے ہیں، ٹیمپریچر کو کر سکتے ہیں، باقی یہ ہمارے قوم کے نہیں ہیں، اکورڈن ڈوڈا وی لوگ باقی آپ کی ویڈیو جو بھی ایڈیٹ کر رہے ہو سکتے ہیں، تو یہ میں پاس ایجیسمنٹ ہوگی تو بھئی یہ جو ایجیسمنٹ میں نے ابھی کیا ہے، اب اس کو ساری ویڈیو پر پوری ویڈیو پر اپلائے کرنے کے لیے جتنے بھی کمپنٹس ہیں، تو میں اس کو پکروں گا اس کے انڈ کو اور اسنا آگے لے کے بس ہولڈ کروں گا اور یہ خود بخود آگیا چلتا جائے گا تو یہ پوری ویڈیو پر اپلائے ہو گیا ہے، اب میں دیکھوں گا ہر ویڈیو کے کمپنٹ میں کس قسم کا ریزولٹ آ رہا ہے اب جیسے یہ رات میں لائٹ میں لیا ہے جہاں لائٹ کم ہے اور وہ میں دوبارہ کھول لوں گا اور دیکھوں گا یہاں پر جائے پوپو نا ہونے میں ٹائم لے لیا ہے، اب میں بات کرتا تھا اجسمنٹ کی تو اجسمنٹ جو ہے نا یہ آگیا ہے، ٹھیک ہے، سیلیک کر کے اجسمنٹ کو نہیں چھیرنا اس سے بائی نہیں کرنے جو سادی اجسمنٹ آ رہے گی یہاں کلک کر لینا ہے، نہیں سکرین ریکوڈنگ میرا مسئلہ کری بار بار رکری میں جلدی دی بتا دیتا ہوں کہ اجسمنٹ میں گئے دوبارہ اور میں نے اپنی ساری اجسمنٹ کو کر دی ہے، سیلیک اور اس کو دوبارہ اجسمنٹ کرنے کے دوبارہ اجسمنٹ دبایا اور ساری چیزیں دیکھ لی اور میں آپ کو ڈیفرنس دکھا دیتا ہوں جلدی دی کہ یہ دیکھو یہ نعمل تھی اور یہ دیکھو یہ دیکھو چینج آیا تو یہ آپ کی ویڈیو کورٹی بہتر ہو گئی اس طرح پر اجسمنٹ کر سکتے ہو تقریباً نعمل سارے فنکشن بتا دی ہیں باقی اس کے علاوہ اگر کوئی سے میں سمجھ نہ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں یہ وہ طریقے ہیں جو میں یوز کرتا ہوں تو آپ اپنے طریق سے کسی بھی طرح سے اجسمنٹ کر سکتے ہیں باقی نورمال ہی میں اس سے کرتا ہے اس سے میرا کم سے کم ٹائم لگتا ہے اور ویڈیو میں پوری ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے ایک ساتھ ٹائم کی بچت کے لئے اس طریقہ صحیح ہے کہ لگتا ہے ایک ہی میں اجسٹ کریں اور پھر ہر ویڈیو میں چلا کے چیک کر لو کہ اجسمنٹ صحیح کام کر رہی ہے ہر ویڈیو کے ساتھ سے یعنی ہے کیونکہ بہت سارے کلپس ہیں نا تو ہر کلپ میں لائٹ فرق آ رہی ہے کلر فرق آ رہا ہے تو اس ساتھ سے دیکھنا پڑتا ہے تو یہ یہاں تک ہوگی اجسمنٹ